سو ناؤ بریٹ کم گروپ آج ایک بڑیہ تیجی کے ساتھ بند ہو آئے لیکن ہم تیجی جانتے ہیں کہ یہ تیجی جو ہے کہیں ٹریپ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم یہ ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں تو ہم اس تیجی پر جو اولڈ انیویسٹر ہیں وہ زیادہ ہم لوگ بلیب نہیں کرتے ہیں جب ہمارے سامنے سیدھا کیس بنے گا کہ ہاں بھئیہ جب ہمارے سامنے بہت ہی امپورٹن لیولز پار کریں گے تب ہی ہم مانیں گے کہ ہاں بھائی اس میں تیجی ہو ہو رہی ہے لیکن فیلال ابھی یہاں پر جو ہے کچھ بات جو ہے وہ کرنی ہے بیسی جی کے بارے ہیں کیونکہ یہاں پر سب سے امپورٹنٹ ہے اولڈ انیویسٹرز وہ ہی آپ پر فسے ہوئے ہیں نئے انیویسٹر کا میں پہلی کہہ چکا ہوں 33 روپے آپ کتنا خود ہوگا آپ 50% آپ کے جا سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو نیو انیویسٹر ہے اس کا تو بہت کچھ جا چکا ہے معاپ کیجئے کہ اولڈ انیویسٹر جو ہے وہ ان کا بہت کچھ جا چکا ہے اور یہ ٹرینڈ لائن نے کافی زیادہ مایوسی لا دی تھی کل ٹرینڈ لائن بریک ہوئی تھی جس طریقے سے اور آج اسی کی اوپر ہم نکل چکے ہیں لیکن دیکھتے ہیں ایک لیول بریچ ہونے کے بعد ایک نئے لیول پر جا کے کہیں نا کہیں تو سپورٹ لیتے ہیں یہ سٹاپ ویسے بی سی جی میں وہ لیکن نہیں ہے کتنا کارگر ہے یہ دیکھنا بنتا ہے 35 روپے 65 پیسے ایمپورٹنٹ لیول ہوگا جو کی ایوریج لائن کی جو ایوریج لائن ہے اس کا لیول ہے اس کے اوپر نکلیں گے تو یہاں پر جو ہے ٹھیک تھاک رہے گا تو ابھی دیکھئے یہاں پر دیکھئے جو بھی دکھتے ہیں وہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ اولڈ انیویسٹر کے ساتھ ہے نیو انیویسٹر کو تو یہاں پر جو ہے اپوچھوٹی ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے پرائس آلریڈی کریسٹ ہے یہاں پر 33 روپے 80 پیسے کا پرائس کس کو سب سے زیادہ لاز دے رہا ہے اولڈ انیویسٹر کو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پرموٹر کو 50% کی ویلتھ اڑ گئی ان کی جی یہاں یہ صحیح بات ہے کیونکہ یہاں پر 18% اس وقت میں ہولڈ کر رہے ہیں 17 سے 18% کے اسپس ہولڈ کر رہے ہیں پرموٹر یعنی کہ آپ کے اسکی آر اسکی آر کی کبھی ویلیو یہاں پر ہے آپ کا 2000 کروڑ روپے کی نیٹ ورٹ تھی اسکی آر کی جو کہ یہاں پر جب 200 روپے گیا تھا برائٹ کم گروپ تب تھی کیونکہ اس وقت ان کے پاس شیئر بھی کم تھی اسٹیک بھی کم تھی 8% کے اسپاس اسٹیک ہولڈ کرتے تھے اب یہاں پر بڑھا بڑھو کے یہاں پر جو ہے 18% سولہ سے 18% کے اسپاس ہیں جو کہ ہم بات کر چکے ہیں اب مان لیتے ہیں 17% کے اسپ سے ابھی کا جو ہے وہ حال یہ کہتا ہے کہ پرموٹر کے پاس خود 1200 کروڑ سے 1400 کروڑ کے اسپاس کی نیٹ ورٹ جی ہاں مطلب کہاں 2000 کروڑ کی نیٹ ورٹ تھی اسٹیک بڑھانے کے باب جود بھی یہاں پر جو ہے آپ کی نیٹ ورٹ میں کوئی اجافہ نہیں آیا ہے جو کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے ہر چیز ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ شیئر اولڈنگ پیٹن والی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لینا اگر دکت ہو کوئی نیا انیویسٹر جاننا چاہتا ہو وہ دیکھ لی جگہ براوز کر کر یہاں پر آپ کے ساتھ ساتھ ان کی بھی نیٹ ورٹ یہاں پر جو ہے ڈوبی ہے تو کوئی بھی کمپنی کا پرموٹر یہ نہیں چاہے گا کہ یہاں پر اس کی نیٹ ورٹ ڈوبی یا تو یہاں پر شیئر بیچ کر نکل جائے پرموٹر اپنی ویلیو لے کر کوئی مطلب نہیں ہے سٹاک کدھر بھی جارے ہیں لیکن سٹاک کے اندر پرموٹر ہے اور اس کی ویلیو ہائی سے اب لوگ کی طرف ہے تو اس کو بھی ٹینسن ہوگی تو اس کا بہت دھیان رکھے گا کمپنی کوئی بھی ہو اپنی نیٹ ورٹ اپنی ویلت اپنی ویلیویشن کھونا نہیں چاہتی ہے یہ سب سے بڑی بات ہے کل میری بی سی جی والوں سے دوبارہ بات ہوئی بی سی جی ایک بار ان کا منیجمنٹ فون تو اٹھا لے پھر میں یہاں پر دیکھتا ہوں نہیں بتا پائے ان کا میں نے ریزن سمجھا کیونکہ یہاں پر فورنسک آڈٹ کا جو ٹائم ہے جو آپ کا ریپورٹ ہے وہ سی بھی پیس کرے گی پھر یہاں پر جو ایکسچینج کی اوپر اپلوڈ ہوگا تو سی بھی کبھی کمپنی کو نہیں بتائی کہ اتنے ٹائم میں یہاں پر جو ہے آپ کا ایف ای آنے والا یا کمپنی جور نہیں دے سکتی ہے یا سی بھی کی اوپر کہ آپ کام جلدی کر لو کیونکہ وہ ریگولیٹر ہے یا اس کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جلدی کر لو آپ سب ریکویسٹ کر سکتے ہیں باقی آخری جو ہے وہ سی بھی کے اوپر رکھی کب لارہی ہے تو اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں ایف ایسے سٹاک میں پروبلم نہیں اس سٹاک کو ایک رینج میں رکھا جا رہا ہے جس کے بیسے پروبلم اور اس سٹاک کو رینج میں رکھنے کے لیے فنڈز کا ہی کام ہے ساپسی بات ہے کیونکہ خرید تو وہی کر رہے ہیں اب چاہے ڈیلیوری میں کھری لو آپ چاہے آپ انٹرڈے میں فنڈ کا یا پر یوز کر لیں تو ہونا بس فنڈ والوں کی ہے جو بڑا پیسہ ہولڈ کرتے ہیں بڑا پیسہ آئے جن کے پاس وہی بس کھیل کر رہے ہیں یہ گیم یہ وہی کھیل رہے ہیں ہم ریٹیل انیویسٹر سب کٹ پتلی ہیں بس اور کچھ بھی نہیں ہے تو سٹاک کے اندر فائننسل بھی اچھا ہے تب بھی یہاں پر سٹاک گر رہا ہے یہ آپ کو سب سے بڑا سوال ہے تو اس کے اوپر بھی ہم بات کر چکے ہیں فائننسل میں کوئی برابلم نہیں ہے ٹریڈ ریسیولز کی اوپر ہے یہاں پر جو ہے وہ بات ہماری ہو چکی ہے ٹریڈ ریسیولز کی پوری سمسیہ جا چکے ہیں شیئر اولڈنگ پیٹن کی اوپر بھی بات کر چکے ہیں شیئر اولڈنگ پیٹن کا بھی ہمارا کلیر ہے ہر چیز آل موسٹ کلیر ہے اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پی ریسیو اور ای پی ایس کا چارٹ ہے اب سمجھے جارہا یہ پی ریسیو کی لائن اور یہ ای پی ایس کے کینڈلز ہیں آپ کا پی ریسیو یہاں پر ہے کینڈل آپ کی یہاں پر ہے لگاتار اولڈنگ پر شیئر بڑھنے کی وجہ سے یہاں پر کینڈل دے کے کتنا ہائی جا چکی ہے جو کہ آپ کو بتا رہا کہ پی ریسیو جو ہے نا وہ 50% سے بھی ڈاؤن ہے کینڈل کے کمپیرزن تو یہ اندرونی حصہ ہے جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں نہ کہ بھار کا بھار جو آپ کا پی ریسیو اور انڈسٹی پی سے آپ کمپیر کرتے ہو وہ تو انڈسٹی پی آپ کا جو ہے وہ باقی سٹوک کا ایوریج باتاتا ہے آپ باقی ایوریجوں سے کمپیر کرتے ہیں باقی ایوریج جو بنتا ہے انڈسٹی کا اس سے آپ کمپیر کرتے ہو کہ انڈسٹی میں باقی شرکوں باقی کیوں تلال میں آپ کا بی سی جی کتنا مہنگا ہو سستا ہے اور یہ اندر کا ماملہ ہے یہ پی ریشو اور ای پی ایس کا تو یہ تو آپ کو دکھاتا ہے اور اس حساب سے مجھے لگتا ہے یہاں پر ساپسی بات ہے 90 روپے کے اس پاس اس کا شیئر پرائس ہونے چاہیے تو کیونکہ ابھی اتنی جگہ یہ ویلیو آنا باقی ہے سٹوک کے اندر یہ چیز ITC کے اندر ہوئی تھی اور ITC دیکھیں آپ کہاں پر تو یہاں پر نا 90 روپے کے اس پاس ہونے چاہیے لیکن سٹوک آپ کا کام کر رہا ہے تین تصوربہ یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر huge positive لگتا ہے کہ ہاں کچھ negativity problems ہیں negative problems ہیں بٹ یہاں پر اگر ہم possibility دیکھیں تو بہت زیادہ مل جاتی جس کے ویسے ہمیں BCG پسند آتا تو اب آپ کو ہی سمجھنا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے کیا آپ کو hold کرنا ہے یا آپ کو exit کر جانا ہے یہ آپ کے اوپر ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ company کچھ نہیں کر سکتی آپ exit کر جاؤ اگر آپ کو لگتا ہے کہ hold کرنا چاہیے اس company میں ہے اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بھی لگتا ہے یہ ساپسی بات ہے آپ کو بھی لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ BCG میں value ہے اسی لئے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور اسی لئے آپ BCG کے ساتھ بنے ہوئے بھی ہیں ہے نا صحیح بات ہے تو یہاں پر hold کرنے والے کے ساتھ ہی جو کچھ بھی ہونا ہے وہی ہوگا جسے بلکل لگتا ہے کہ ہاں بھائیا کچھ نہیں ہو سکتا یہاں پر میں کسی اور جگہ دیکھتا ہوں آپ کے سامنے option ہے آپ کو کوئی روکنے والے نہیں ہے exit بس یہ ایک last ہے یہاں پر جو ہے ان چیزوں سے ہٹنے کا ایک option ہے exit exit کرو loss gain جو بھی ہو باقی جو بھی ہوگا hold کے ساتھ ہوگا hold کرنے والوں کو یا تو 3 روپے بھی دیکھائے گا یا 300 روپے بھی دیکھائے گا جو کچھ بھی ہونا ہے وہ old والے کے ساتھ ہونا ہے exit کرنے والے کے ساتھ نہیں ہونا ہے تو یہاں پرنا یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنا چاہیے اور میرا بھی کام آپ کا جو ہے وہ guidance کرنا ہے میں آپ سے یہ نہیں کہا سکتا ہے کہ 40,000 old کر لو 50,000 یا 1,000,000 60,000 old کر لو یہاں سے پیسہ بن جائے گا نہ کبھی کہا ہے نہ کبھی کہوں گا کیونکہ میرا کام صرف اور صرف آپ کو guide کرنا ہے کہاں دکھتیں آ رہی ہیں وہ دکھتوں کا سامنا کر کے اس کی analyze کر کے آپ کے سامنے رکھنا ہے نہ کہ یہاں پر trading کرنا ہے کہ میں آپ کو level بتا رہا ہوں کہ اس level یا وہ level ہم صرف دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر level جو ہے وہ بن رہے ہیں اس کے حساب سے کیا stock کر رہا ہے یہ stock کا behavior کیا ہے ہمارا ناپنا صرف یہی ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے باقی یہاں پر جو بھی آپ نے کل یہاں پر کہہ رہے تھے کہ یہ صرف اور صرف یوٹیوب اور یہ باقی وغیرہ یہ چینل آپ کو سب سے بہتری analyze کر کے دیتا ہے باقی یوٹیوب میں کدھر بھی اگر آپ دیکھ لوگے آپ کو کہیں بھی آپ کو یہ ایسا analyze کر کے نہیں دے گا اس کے بارے میں یہ تو آپ مانتے ہیں تو ایسی باتیں مت کریے کہ مجھے بھی ہٹ لگے کیونکہ میں بھی بہت محنت کر چکا ہوں بیسی جی کی اوپر باقی سٹاک گر رہا ہے تو سب کو پرابلم ہے مجھے بھی پرابلم ہے اب میں کیا کروں گا اگر تیسو روپے کا لیول ٹوٹ گیا میں کیا کروں گا میں اپنے شیر بڑھاؤں گا تھوڑے سے زیادہ نہیں میرے پاس بہت زیادہ میری pocket جواب دیتی ہے سابسی بات ہے ہر کوئی اپنے pocket کے حساب سے چلے یہی سب سے بہتر ہوگا زیادہ hold کرنے کی زیادہ ایک گریڈ کرنے کی کوشش مت کریے یہ market ہے یا تو آپ کو پکڑ کے کھیچ لے گی یا پھر آپ کو راجہ بھی بنا دے گی یہ دونوں کام یہاں پر ہوتا ہے کسی سے لینا ہے کسی کو دینا ہے یہ market میں چلتا رہتا آپ کے حساب سے آپ کی pocket جتنا جواب دیتی ہے اتنا ہی آپ کریے مجھے جواب دیتی ہے پانسو سے اور ایڈ کر لو میں ایڈ کر لوں گا سابسی بات ہے تو امید ہے آپ پوری بات کو یہاں پر سمجھ گئے ہوں گے pocket کو ضرورت دیکھئے کہ pocket آپ کا کتنا جواب دیتی ہے اسی حساب سے چلیے یہ market ہے کہیں بھاگا نہیں جا رہا ہے کہیں الگ نہیں جا رہا ہے جیسا ہے ویسا ہے آپ کو ملے گا ٹھیک ہے زیادہ risk لینے کی ہر چیزوں میں ضرورت نہیں ہے تھوڑے چیزیں منع کرنا بھی سیکھیں اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ actual میں اب کرنا کیا ہے امید ہے اگر آپ کو ابھی بھی کچھ سوال ایسے ہیں جو کہ آپ کو کھٹک رہے ہیں comment section میں کر دیجئے میں نے آپ کو کبھی منع نہیں کیا ہے میں آپ کا ہر وقت کہیں نہ کہیں آپ کا جیسے ہی message دیکھتا ہے آپ کو جواب دے دیتا ہوں جتنا ہو سکتا ہے میں کروں گا بس یہاں پر یہ میں کہہ سکتا ہوں اور یہ ہی کہوں گا تو اگر آپ کسی ویڈیو کوئی problem کچھ پوچھیں کچھ پتانا کچھ کہنا ہے تو پیس کم سے سمجھے اور آپ دیجئے ویڈیو دیکھنے لیے باتو دنواد دوستو